مرحلے پر اس موضوع سے رابستہ تیسری گفتگوہ کی خدمت میں پیش کرنے کی ساتھت حاصل کر رہا ہوں پروردگارِ عالم کا ارشاد ہو رہا ہے اللہ ولی ہے مولا ہے سرپرست ہے حاکم ہے نگرہ ہے اس ساری لفظوں کو ذہن میں رکھیا میں یہی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں ولی ہے یعنی مولا ہے سرپرست ہے حاکم ہے نگرہ ہے نگہبان ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے آئے جو ایمان لے آئے ان کا حاکم و نگرہ اور سرپرست اللہ ہے یخرجہم من الظلمات لین مور اللہ ظلمات سے نکالتا ہے مور کی طرف لے جاتا ہے واللزین قفر اولیاؤہم التاغود اور جو اللہ کی ولایت کے منکر ہیں تاغود ان کا سرپرست ہے تاغود ان کا سرپرست ہے اب کیا کروں کہ آج سے بھائی آگے ہیں تو بات ان کے قریب سے آج پھر بزر رہی ہے اولیاؤہم التاغود تاغود ان کا سرپرست ہے اس کا کام کیا ہے وہ نور سے نکالتا ہے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے اولائی کا اصحاب النار ہم فیہا خالدون وہ سب کے سب جہنمی ہیں اور اسی میں رہنے والے ہیں آیت حوالے کر چکا کسی بات کو دھرانے کا میرا مزاج نہیں ہے میں نے ارس کیا تھا کہ اولیاء جمع ہے ولی کی ٹھیک ہے اولیاء جمع ہے ولی کی اللہ بھی ولی ہے تاغود بھی ولی ہے دیکھیں میں آیت سنا رہا ہوں روایت نہیں سنا رہا ہوں اللہ و ولی اللہ آمنو اللہ ولی ہے ولی ہے مولا ہے سرپرست ہے ان کا کہ جو اسے جو ایمان لائیں اور تاغود ان کا ولی ہے مولا ہے سرپرست ہے جو ولایت خدا کا انکار کریں معلوم یہ ہوا کہ زمین پر بے خیر مولا کے تو کوئی نہیں ہے میدار رہنا میدار رہنا زمین پر بے خیر مولا کے کوئی نہیں ہے وہ فرق کتنا ہے ہمارا ہمارے ساتھ ہے تمہارا تمہارے ساتھ ہے ہماری بیماری ہے کہ شیئر ذرا گھوم سے چھتے ہیں ایک ساتھ پڑھ لے محمد اللہ ولی ہے مولا ہے جو اللہ پر ایمان لائے آمنوں اور جو انکار کرے ہیں اللہ کی ولایت کا تو تاغود ان کا مولا ہے ان کا سرپرست ہے ان کا حاکم ہے کل یہاں مفتگو چھوڑی تھی کہ اللہ خود نہیں آتا کہ مجھے اللہ مانو میری توہید کا اعلان کرو میرے آگے سجدہ کرو اللہ نہیں آتا اس نے ہدایت کا ایک پینل بنایا ولایت کا ایک پینل بنایا ہے ولایت کا پینل جو ہے وہ آئے ہے ولایت میں ہے کل یہی چھوڑی تھی نا بعد کہ اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور حالتِ رکو میں زکاة دینے والا علی ولی ہے توجہ ہے یہ ولایت کا اعلان جو غدیر میں ہوا یہ نیا اعلان نہیں ہے ایمپلیمنٹ اس دن کیا گیا نہیں اس ایمپلیمنٹ کے اس ایمپلیمنٹ کے نازک سے لفظ کو محفوظ کیجئے گا اور پوری دلیل کے ساتھ آؤں گا ایمپلیمنٹ ہوا ہے تارا لذین کو اعلان نیا نہیں ہے اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا تھا دعواتِ دولہ شکرہ میں نہیں دنیا نہیں پہنچا سکا ابھی دنیا تک ابھی دنیا تک سوالیں لا الہ نہیں پہنچا تھا ابھی دنیا تک اسلام نہیں پہنچا تھا اسی دن رسول نے علی کی پوش پر آتھ رکھ کے کہا تھا یہ میرا بھائی ہے میرا وسیر ہے میرا وزیر ہے اور میرا خدیفہ ہے میرا بھائی ہے میں توجہ ہے دیکھیں زلعشیرہ پڑھنا مقصود نہیں زلعشیرہ کے دل ابھی قولو لا الہ الا اللہ تفلہوں کی بات ہی نہیں ہوئی تھی زلعشیرہ تو ذہن میں ہے میں سنی رہے ہوں گے میں جیسے مسئلہ سل چل رہی ہے تو زلعشیرہ میں رسول نے پہلے علی کی زلایت علی کی نیاغت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اس کے بعد اسلام دنیا کو دیا ہے تو فلایت اسلام میں نہیں ہے فلایت میں اسلام ہے پہلے کہاں رہے گا کون ہے کہ جو میری نسرت کرے گا تو ایک گیارہ بارہ برس دس یا گیارہ برس کا بچہ یہ شبلی نومانی کی لفظیں اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا انا ناصر اے اللہ کے نبی میں آپ کی مدد کرنے والا ہوں تو رسول علی کو قریب بلایا پشت پہ ہاتھ مکھا کہا یوہن ناص حازہ اخیئی یہ میرا بھائی ہے وسیئی یہ میرا وسی ہے وزیری یہ میرا وزیر ہے وخلیفتی منبادی اور میرے بات میرا خلیفہ ہے چار لفظیں کہی ہیں رسول نے طبقات گواہ ہے چار لفظیں کہی ہیں حازہ اخیئی میرا بھائی ہے تو بھائی ہے وسیئی وزیری وخلیفتی رسول نے باؤنڈ کر دیا پاک rearrہسی میرا بازد Erfahr tax سلی طرح شکریہ ماتم سلوات پر آمامان حر دیا fulfilling انسی جعلی سلواتیک اب نازک سی بحث سے گزرنا پیرل جو ہدایت کا ہے رسول کی زندگی کی سب سے بڑی پونجی کیا ہے میں یوں بتاؤں کہ یہ جو رسول سے اللہ نے کہہ دیا وَإِن لَا تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ کوئی معمولی بات ہے آپ بتائیے یہ کوئی معمولی بات ہے کہ میرے نبی اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کامی انجام نہیں دیا ہی تیرہ نہیں تیرس سال تیرس سال کی زندگی کی کتنی مشقتیں ہیں سب پہ پانی پھر جائے گا بادر غائے اوہد غائے خیبر غائے خندق غائے ہنائن غائے فتح مکہ غائے مکہ مکہ میں پتھر کھانا غائے تبیر کرنا غائے آپ غور تو کریں اتنی بڑی رسول کی تیرس سال کی خدمت کو اللہ یکسر ختم کر رہا ہے اور کر رہے ہیں روح کام بجائے آپ تصور تو کریں رسول کی زندگی کا پورا جہاد ایک طرف اور اعلان ولایت علی ایک طرف آپ غور کریں کتنا مشکل مسئلہ ہے اور ایک رخ دوں آپ کو یہ قرآن ہی ہے نا خدیر کا اعلان یا حکم اعلان یا ایجوہ رسول اللہ ملغ سے نہیں آیا اس سے پہلے نہیں کہتا چکی مکہ میں سورہ انشراح کی آخری آئے فائزہ فرختہ فنسب وعلہ رب کا فرغب لہجہ دیکھیں میرے نبی یہ مکہ کی آیت ہے چودہ ذلہج کو نبی نے قصد سفر کیا ہے مکہ سے حج کر کے ٹھیک ہے آیت نے آکے کہا فائزہ فرختہ فرختہ فنسب میرے نبی جب آپ عمر حج سے جس کے لئے آئے ہیں فارغ ہو جائیے تو اپنی جگہ کیا سفر رہے ہیں آپ لہجہ دیکھ رہے ہیں یعنی رسول اگر اعلان ولایت نہ کرے تو اللہ سے ملاقات کی صاحش بھی نہیں کر سبت لفظہ رغبت تو اردو میں بھی بولا جاتا ہے بھائی آپ رغبت نہیں کر سکتے خواہش نہیں کر سکتے جب تک کہ نصب نہ کر لیجی پیغام لے لیا رسول لیں اور آگے بڑھیں آگے بڑھیں تو پھر عجیب اس سے زیادہ عجیب لہجہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ میرے نبی اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر کوئی کام ہی نہیں کیا وجہ اس لہجے کی کیا ہے لیکن عام لہجے عام انداز سے ہٹ کے گفتگو پہنچانا چاہ رہا اس لہجے کی وجہ ہے کیا وجہ صرف ایک ہے جب لگائے میں نے جب نازی جو وجہ صرف ایک صرف ایک اور وہ ہے کہ رسول کی ترسٹ برس کی زندگی کی سب سے مضبوط کمائی کا نام ہے صدا قدر نئی مجھے سباب نہیں رہے اور وضا حق مجھے بہت وقت نہیں ہوتا نبی کی سب سے بڑی کمائی کیا ہے اس سماج سے صداقت سچائی زبان کی سچائی یہی ہے سب سے بڑی نبی کی کمائی قرآن کسی نے آتے دیکھا نہیں جبریل کو کسی نے دیکھا نہیں آیت سلاتے دیکھا نہیں صداقت مصطفیٰ کی اراج یہ ہے کہ جس کو آیت کہ دیا آیت ہو گئی جس حدیث کہ دیا نہیں ہو گئی کسی نے جبریل دیکھا نہ آیت کا نزول آتے ہو کوئی دیکھا بس یہ صداقت مصطفیٰ کی بات ہے کہ جس عربی کی عبارت کو پڑھ تے کہ دیا یہ آیت ہے تو وہ اللہ کا کلاب ہو گیا اور جس سنہ زبان ایک ہے لہجہ ایک بیان ایک ہے انداز دیکھائے مگر جسے کہ دیا آیت تو آیت ہو گئی اور جسے کہ دیا یہ حدیث ہے یہ میرا قوم ہے وہ حدیث ہو گئی تو جو آیت اور حدیث کو بائی فرگیت کر دیں ایسی سچی سوان میں ذل آشیرہ میں وعدہ کیا تھا کہ یہ میرے بات خلیفہ ہو گا آئے رجوع ہو ہے میری یا حضی جندہ بات جندہ بات جندہ بات تہئیس سال پہلے تہئیس سال پہلے ہے نہیں کہا تھا ہو گا جو میری بدد کرے گا وہ میرا بھائی ہے تو یہ وزید ہے وزید ہے اس کا مسئلہ تھا تم ابھی نبی کی صداقت کو ثابت اور کہے ہونا تھا اگر ندیر کے بغیر نبی مثال کر گئے تو دنیا یہی کہتے جتنے اپنے بھائی سہدہ نبایا وہ میں چند جزائے گا جزائے 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 بھائی 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 اچھا ہے اچھا ہے خدیر الگ میدان اور خم الگ تو ملا کے کیوں بولا جاتا ہے اس لئے نبی نے جیسے ہی خدیر میں قدم رکھا ویسے ہی آیت چند آنا شروع ہو رہے نبی نے آیت رسیف کر لی مگر ٹھہرے نہیں آگے رہے اب غدیر کے انڈ پر پہنچے اس میدان کے وسیع عریض میدان کے انڈ تک پہنچے میدان کتہ بڑا آپ کے دماغ میں آ رہا ہے میں نہیں جانتا میرے کتہ بڑا کون سا گراؤنڈ ہے مگر اتنا بڑا تو تھائی کہ جہاں سوال دات سوال لاکھ لو اگر ایک اونٹ پر دو بھی بیٹھیں گے تب بھی تو 62 ہزار اونٹ چاہیے تو 62 ہزار اونٹ کے لئے کتنی جگہ چاہیے تو میدان اب زہر میں آ گیا نا اب نبی آگیا زدیر کے انڈ پر میدان زدیر کے انڈ پر آگئے آئے اور آگے بڑھنی میرے نبی اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر کوئی کار رسالت انجام ہی نہ دی نبی پروردگار عالم سے فریادی ہوئے اور غدیر سے خم داخل ہوئے فریادی کیا ہوئے بالے والے حالہ کچھ اچھے نظر نہیں آ رہی آئے پھر آگے بڑھیں بڑھیں آج کی سند یہاں سینے پہ نہیں لگتی ہے اللہ سر پہ لگاتا ہے سلام پڑھیں بہم آز وقت نہیں ہے عزیزو جملہ دے رہا ہو سوچ میں کے لئے اللہ نے انسان کہ صرف اسے بکانا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لئے انسان اللہ نے اسے کہا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہاں قرآن نے کہا ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں تو جو ہے قل اعوذ بے رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وصوات الخناب اللذی یو وصوصو فی صدور الناس من الجنت والناس اور کرنا پورا سورہ سنا دیا حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہئے تھا مگر سورہ سنانے کا مون نہیں تھا آگیا ذکر میں ایک سلوات پڑھ لے محمد وآل محمد کہنے کا مطلب سورہ پڑھ تو بسم اللہ ضرور کر ہے نا اگر ایک آیت پڑھ دی ہے تو کوئی بات نہیں توجہ ہے اس لیے کہ خطبے اور بسم اللہ سے ہی پوری تقریر ہوتی ہے لہذا آیت پڑھ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب مکمل سورہ پڑھ تو بسم اللہ کہنا اچھا ہے مسئلہ تھا جس میں نے آپ کے حوالے کر دیا تو میں ارز کر تھا ناس اللہ کہہ رہے وَاللَّا ہو یاسِ مُقَامِن اللَّاس بہت توجہوں سے قرآن پورا سورہ نکھا گے دیکھو بھائی ہر جگہ وہی قرآن موجود ہے اللہ نے ناس اسے کہا ہے کہ جسے بے دین مانا ہے اور رسول کے ساتھ سوالات یہ سب کے سب تو حج کیے ہوئے ہیں بہت جو ہے یہ سب کے سب حاج ہی ہیں تو پالنے والے ان حاج کو تُو نے ناس کہ کے ناس کر دیا اب پتہ نہیں جمعہ بہت آگے نہیں ناس کہ ناس کر دیا یا اللہ انہیں ناس کیوں کہنا کہ میں سب کو نہیں کہا ہے میں جن کے دل میں پون محمد ہوا ہے محمد ہے وہ بہدین ہے چاہے سر پر حج کی سند لے کے مصطفی اب آگے اس کا سیکالجکل انیلیس کریں مکہ میں نبی بالکل اکیلے تھے بالکل اکیلے کوئی آیت دکھاؤ کہ نبی نے کہا یا اللہ مجھے کافروں سے ڈر لگ کھا نہیں دیکھ جہاں کافروں سے گھرے ہوئے تھے وہاں نبی نے نہیں کہا کہ مجھے کوئی خوف ہے اور اکیلے اکیلے رہتے رہے طوام کافروں سے اور یہاں سوہ لاکھ آجیوں میں اور اللہ کہہ رہے اسے نبی کہہ رہے ہے پالنے والے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ میں اعلان کروں یا نبی اللہ آپ خوف زدہ رہے کافروں سے خوف نہیں ہے منافقوں سے خوف ہوتا ہے جو شکل میں آجی ہیں شکل و صورت میں دیدار ہیں مدر اندر سے بے اللہ نے وعدہ کیا میں نہیں آپ بھوائیے کرنا نبی کریم نے کہا implement جو آگے رہ گئے ہونے درے پیچھے بھلا تیز تیز ناکہ تیز رفتار سپر فاس ناکہ بھی جا گیا تیز تیز رفتار ناکہ کہا جاتا تھا یہ ناکے قاسل استعمال کیا کرتے تھے اسی لئے ایکسپریس ٹرین الگ ہوتی اور میل ٹرین الگ ہوتی آگے 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 بھائی جزا کرنا جزا کرنا سلامت رہا ہاں پھر قلب رضا پھر یقین ہوگیا بڑی تمجھ سکھ گفت سن رہے ہر لفت گرف پہ آگے اللہ s. ڈاللہ سلامت اللہ آپ کے لئے زی تشکیل دے رہا ہو ناک آگے 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 ایسی طرح کی طرف مجمعی رسول نہیں جوا کر رہے ہیں بلکہ اعلانِ ولایت کے لیے تین اور سمانوں کو اکھٹا کر رہے ہیں روض اور سمانوں کو بھاجے کر رہے ہیں رؤے عادے والا握 دAM او ڈاف determine گھھو supporting گھو سمانوں کو اکھٹا کر رہے ہیں ہered کے لیےبرkkہ بھائی بہت کیا ہے چل چلاتی بہت کیا ہے کیوں تہرائے آئے کسی کو کچھ باتا رہے ہیں کسی کو کچھ باتا رہے ہیں اصحاب اصحاب سے پوچھ رہے ہیں مقصود اصحاب مقصود ادوان سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کچھ اندر کی بات ہو تو بتا دو تو مقصود اصحاب بھی مایوس ہو گئے مقصود ادوان سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی نم پایا ہو کیونکہ تہر کہنا ماں انزلہ الینکا جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پلانی پہلے کی ہے تب سے سمجھ رہے ہیں نا تب اللہ ما انزلہ کوئی جو نازل ہوگا یا کر رہا ہوں جو نازل کیا چا چکا ہے اس کا مطلب پہلے سے یہ بات ہے تو پہلے پرانی کھر کی بات ہو تو ادواز پر تو بتا ہی ہوگا تو کچھ ادواز سے پوچھ رہے ہیں کچھ پتہ ہے کچھ پاتے ہیں کچھ پاتے ہیں کچھ پاتے ہیں رسول کے ایسے سے بھی پوچھنا کہ میں رسول نے کیوں روکا ہے بل یہ ہاشر میں سبین ہیں کچھ پتہ نہیں یاد رسول اللہ ما انزلہ ہے نا پہلے نازل ہو چکا ما انزلہ ہے تو کسی کو کچھ یاد نہیں کہ یاد نو چیز ہوتی ہے تو پتہ ہو کسی کو پتہ ہی نہیں تو یاد رسول اللہ یہ ما انزلہ ہے تو کسی کو پتہ کیوں نہیں نہ اہلِ بیت کو پتہ ہے نہ ہی ازواج کو پتہ ہے نہ ہی اصحاب کو رسول نے آوال دی اصل میں یہ ما انزلہ ضمین کا نہیں ہے یہ بات تو میرا آج میں تے ہوئی تھی ہی اے 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 قرام جورکا تو بات پر ہتی چلی جائے گی یہ بات سمیر پا تازل نہیں ہوئی ہے یہ تو نیراج کے ناصر ہے تو ظاہر ہے یہ ہم نے یا اللہ کا یہ وہ معنزلہ ہے یہ جس کی خبر جمریل کو بھی نہیں ہے آیت آئے یہ معنزلہ بگر کیا معنزل کیا ہے یہ پتا ہے رسول نے کہا چلو قسم ممبر بنا یہ پتا ہے یہاں اگر میں کچھ سی پہ ریٹھ کے پڑھوں تو کیا آپ سے کہ مجموعہ مجموعہ مجھے دیکھ پائے گا نہیں یہ حال کتنا ہے سو اٹھ ہوگا زیادہ 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 بھی سو اٹھ ہوگا اپنی بھی دیلے سے مگر کچھ سی پہ پڑھوں تو یہ تصیلوں تینچہ دو اپنسو جلو بھی ہوں سو اٹھ کے ایمدر سو اٹھ کے لئے چاہیے تینسی دیلے کا نمبر سو اٹھ کے بعد میں وہ کور کرنے کے لئے کتنا اچھا نمبر چاہیے سو اٹھ کے لئے سو اٹھ کے لئے سو اٹھ کے لئے بہتے ہیں رضا کے لئے خاش کے لئے کیا سو اٹھ کے لئے ضم suppressed میں ایویں گائیں تینسلوں اچھا ہم آپ پڑھ دیئے مختصر سمان لازم کا مجموع رسول اللہ کا ممبر بنو ماشاء اللہ رسول کے حاجیوں کے اس مجمع میں لوہار بھی رہے براہی بھی رہے مگر ممبر نہیں بن سکتا یاد اللہ ممبر یہاں کیسے بنائے ہاں کام آتا تو ہے نہ اوزار ہے نہ ہسوار ہے نہ کوئی طریقہ ہے اگر یہاں قدر کے طرف فرینک کی تو ان کو بنے گا پیشے رسول اللہ تم نہیں بنا سکتے اچھا ہم بنواتے ہیں ممبر یا رسول اللہ آپ کیوں بنوارے ہیں اور اگر بنوانا تھا تو ان سے ممبر بنانے کو کہا ہی کیوں تھا کہا اس لیے ہے کہ اس قطوع ان کو بنوانا تھا ہیں آپ نے نہیں نا ہر 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 رسول نے ناکو کو منطحب کیا با کہ ان کے کجابے پادان کاٹھی وہ لوزیر آن سے بولے جاتا بولے تو ڈیٹھنے کے لیے بھی تو کاٹھی ہوتی ہے اسے سیندھ ہیں اور اس کے علاوہ جو جانتا ہے ناکہ بھی جو کاٹھی ہوتی ہے کاٹھی نہیں کہتے کجابے ٹھیک ہے لٹھی کی ہوتی ہے اگر وہ نہ رکھی جائے تو آرمی کہیں نہیں سکتا کجابے ماشاءاللہ یہاں ایسے لوگ تو ہوں گے ہی جو سہودیا دبائی قطر ناوکی کرتے ہو ٹھیک تو خودہ بہت ہاں شاہو یا سکتا ہے کجابے کیوں کھنے آ رہے ہیں کہ تمہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا جب تم سعودیا ہونا لیکن ناوکی کرو گا تو سمجھ میں آئے گا یا سکتا ہے کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ جائے صحیح تم سعودیہ میں قدم رکھتے ہو یا دوائی میں قدم رکھتے ہو کفیل تمہارا پاسپورٹ لے کے رکھتے ہو کفیل تمہارا کفیل جنگ کے قانون تحریر قانون پاسپورٹ کفورٹ ہر آدمی کا ساٹی ہاں ہے جہاں تمہارا ہف ہے اور اسے کسی کو لے نیو جما رہنے سے جائے کیوں لے نیو جاں پوچھا کبھی اسے واقعی پوچھا کبھی اسے خمان ہے یہ ہف ہے آدمی کا اس کے پاس اس کا پاسپورٹ ہے ہم ایک بڑکا اس کے مدلے میں دے دیتے ہیں اس سوادوں میں کہ یہ ہمارے ملازم ہیں اور اس کو الگ ایک نام دیتے ہیں ایک بڑکا ایک کابس ایک کارٹ دے دیتے ہیں یہ ہر ملازم ہے تاکہ اس کی پہچاند ہوئے مگر پاسپورٹ لے کے رکھ لے کیوں لے کے رکھ لیتے ہیں کارٹ لے کے اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ اگر میری بات پسند نہ آئے میری بات پسند نہ آئے بھاگنے کے سارے رونوں سے باقی پسند نہ آئے پڑھنا نہیں چاہے بس نے ایک لفظ میں فائدہ ہوا اگر میرا مہجہ پسند نہ آئے میری بات پسند نہ آئے یا میرا کبھی ایک کار پسند نہ آئے تو یہ یہاں سے بھاگ نہ جائے اس لیے کہ پاسپورٹ میرے پاس رہے گا تو بارڈر کے اندر رہے گا ائرپورٹ کے پاس تک رہے گا آگے نہیں جا سکتا ہم کبھی نہ کبھی سے ڈڑوا لیں گے کبھی نہ کبھی سے یہ بس کے آئے گا اس لیے پاسپورٹ اپنے پاس رکھتے ہیں میرا کبھی نہ سمجھ گیا یہ تاتھی آپ نے اوڑھی کی تو نہیں اتارنی جو وہ ہاتھ سے بھاگتے والے تھے اسلامات پہ محمد 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 کٹیا جمع ہو گئی اور پھر حسول نے صدیتے سے رکھوا کے ممبر بلوایا کا ایک چیز ضرور ہی پانو چاہتا کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں آج کا مہت زیادہ بار سب جو ہے بہت سے چیزوں کو غرف مشکول کھرا چکا ابھی ابھی بندری دن کو بات ہے جتنے بھی میں نے میسیج بیٹھے تو ایک توس میں ابھی ایک سیگر دینے کا شوق باتا نہیں کا فیضہ دویا کوئی تحریر آپ کو بار باری کی دے سکتے میں اپنی بات کر رہا ہوں مسئلہ پوچھنا ہے مراجے سے پوچھئے گا اکس بنانا بھی میں پسند نہیں کرتا اکس بنانا بھی میں پسند نہیں کرتا پوچھے کیوں اس لئے جو آپ نے اکس بنایا ہے تو نگاہ کا اور جمعہ کے اسکریم کا قانون ہے کہ فورا اسے ایک ایمیج اسے جو ہوتا ہے اب کسی سے بھی ملتا جھتا سا لگا میں نے تو ایسے ہی لگا اس لئے میں پسند نہیں لگا اب اس ایمیج میں بھی جو زیادہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ دو ہاتھ میں جو اس طرح سے بنائے گئے وہ بھی ہاتھ پاڑی ایمیل پڑی حدیر کے دن تو مباردنامیہ چلی ہے تو ایسے دو ہاتھ ایک پیسے یہی تیمیج میں زیادہ کر کے وہ بھاٹسک پر گئی ہے اس کا مطلب کہ مولا اے کائنات کو انہوں نے ممبر پر دلائیا اور دلانے کے بعد آنکھ کر کے آنکھ پلند کیا جبکہ حقیقت رباد یہ ہے کہ رسول ممبر سے چھکے اور مولا اے کائنات کو دونوں بازموں سے پکا اور دونوں بازموں سے پکا پر اس طرح بلند کیا یہ ہے خیلط سوپیدی بغن نمودار ہو گئی اب اس سے زیادہ روایت کیونکہ کچھ نہیں کر سکتی تو یہ منظر اور ہے اور حضرت خانے مالے منظر اور ہے تو دس سال دا پر بچے کیا سمجھیں گے رسول نے اسی طرح سے کیا ہوگا تو یہ بازم میں شیئر کی بیماری ہے یہ ایسی ہے کوئی اور کام آدمی جلا سمجھے شیئر نہیں کرتا تو اپنا پیسہ شیئر کرتا ہے اپنے تو معاملات شیئر کرتا ہے زمین شیئر کرتا ہے مجھے کمبخت وار سب کا شیئر ایسا ہے کی پیسہ سمجھے مجھے شیئر کیے پڑے ہو ان سے آئے تو انہیں بھیت تو ان سے آئے تو انہیں بھیت تو ایک جال بج پہلا لہذا کم سے کم مومنین اور نوجوانوں کو چاہدئے کہ شیئر کرنے سے پہلے سمجھ لیں کہ ہم شیئر کا تمہیں ہیں اگر کوئی خلق بات شیئر ہو گئی تو اس کی ذمہ نائی شیئر کرنے وانے پر حدیث شیئر ہو رہی ہے اور محمد حدیث شیئر ہو رہی ہے اگر حدیث شیئر کی اور کسی نے اسے ریسی کیا اور سمجھا کہ یہی ہے تو اس کا خونہ ہو کا شیئر کا سواب نہیں کہ صلی اللہ پر لے محمد اللہ کہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ اللہ بہت ہم رہے انکریم اے راجہ رحمہ 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 ایک صلی اللہ نہیں رحمہ اللہ 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 سمجھ رحمہ آپ کو تو پوری تو بچوں کریں تو میں آپ کو قرآن کا کیمرا سین دکھاؤں میں ہماری 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 ایکٹیوٹی اس میں سے سیب ہو رہی ہے جسے دیتا جاثرتا ہے اس میں کیمرا کو آ نہیں کیوں مندر کو سیب کرنیا جاتا کاش کیمرا ہوتا تبتہ ہی نہ ہوتا مگر قرآن نے اپنا کیمرا کھول لیا پھر تبتہ ہو تبتہ ہو قرآن نے اپنا کیمرا کھول لیا جیسے ہی رسول مندر خدیر سے چھکے اور علی کو بارکوں سے پکڑا اور پکڑ نے بلد کیا رسول بلد کر رہے تھے اور کیمرا قرآن کا کھولا اس نے یہ لکھا کہ نول اللہ سرکھائی خدمی مرتبت کے پاس چوہرے شجاعت اور طاقت نہیں تھی اسی لیے وہ چند لڑاواتی اچھ کے لڑے تھاکت نہیں تھی پھر لڑے بھی یہ قابط پچھا لیے کہ مشکور جبلہ بھی ہے اسرہ ہے اسرہ ہے کہ پھرواڑ کاٹ بھی ہے مگر ہاتھ چاہتا ہے تو لکھا کے شاید نبی کو اس کا بھی جواب دینا تھا شاید نبی کو اس کا بھی جواب دینا تھا خبیر میں رسالت معاف کی عمر ترسٹھ سال ہے خبیر میں رسالت معاف کی عمر ترسٹھ سال ہے اور مولائے کائنات کی عمر تینٹیس سال ہے تینٹیس سال کا انسان جوان ہوتا ہے اور پور جوان ہوتا ہے ترسٹھ سال کا انسان پورا ہوتا ہے جوان جو ہے اور کسی چیز کو برابر سے اٹھانا آسان ہے چھک کے اٹھانا مشکل ہے علی نے اندور نے علی کو چھک کے دونوں پانچوں سے اٹھا کے بتایا علی خیمہ اٹھاتا ہے ہم ساتھ ہے خیمہ اٹھاتا ہے میرا لنے한� سمجھے گا میں اپنی نقطہ کمال کر آگیا جہاں سے بات شروع ہوگی جس کا اعلان ہے وہ جو کہہے برنشدہ میں وہ آج پینل کمپلیٹ کیا جا رہا ہے جو علایت کا پینل ہے تو تو کوئی ایسا نہیں آگے بڑھے گی آوازی من کنتو مولا ہو فہا زائن شن مولا آگے ترک کر کے کہاں من کنتو مولا ہو فہا زائن شن مولا ترجمہ تو یاد ہوگا میں آپ کو جس کا اعلان ہوں اس کے یہ علی مولا ہے یہ مولا ہے مجھے باکدر جی صرف یہ نہیں انکلیمنٹ کا نظار چاہت ہے اس کی نظار کرتا لگ ہے مشہور یہی ہے من کنتو مولا ہو فہا زائن شن مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے مشہور یہی ہے تو جو ہے مجھے اس پر ایک راج نہیں ہے احتجاز ہے یہ ایک ٹیکٹیکل ورڈ ہے احتجاز ہے اور وہ یہ ہے کہ اصل میں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے کہتے وہ اس لیمیج میں ہی ہو رہا ہے جو نہجہ جو نشیرہ تو ہے خوراں کے میں سنیئے لاؤں پوری توجہ جاتا ہوں اس میں نام ہے من کنتو کنتو کے معنی کیا ہوتا ہے کنتو کے معنی ہے نہیں ہوتا کنتو کے معنی تھا ہوتا ہے تو جو ہے آپ کو مشہور عبید راتو کنتو نبیو و آدم و بینل بائے مددین جس میں اس وقت بھی نبی تھا یہ جب نہیں ہے کہتے کنتو نبیو و آدم و بینل بائے مددین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بنے نہ تھے راتو کا گرے من کنتو مولا ہو جس کا میں آج تک مولا تھا اب اس کے یہ علی بولا ہے موسیقی 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 ہوتا ہے خطمت دلائیہ مولاہ قاعدات پر بلند تریم چار روا موسیقی 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 کہ آج سے ہی خط میں نہیں ہوگا جس کا میں اکٹ مولا کہاں اب آج سے علی مولا ہے جب تک قیامت نہ آجائے گی علی مولا رہیں گے جو اس پر ایمان دے آئے اللہ انہی کا ولی ہے انہی کا مولا ہے انہی کا سر پرست ہے میں نے کہا ہوں میں چھوڑ کے بعد آپ تک پہنچائیں ورنہ صرف منظر قدیر پر دستی چاہتے ہیں کہ اعلان فلاجت مولا کائنات کا منظر قدیر ہے انہی میت ہوا ہے ورنہ بات تو بہت پرانی ہے تیس سال پہلے رسول بنائی ہے کہ میرا بائی ہے میرا خلیل ہے میرا مسیح ہے میرا فزیر ہے میرا خلیقہ عزیزوں محرم ہے یا کربلا ہے یا خدیر کے انکار کا رد عمل ہے انکار ہے خدیر کا رد عمل ہے کربلا میں نے خلیل ہے مشیل ہے محرم کو خلص کروں گا صرف بھوڑ نہیں آیا ہے میں نے خلیل کے ساتھ علامت محمد با کے نقوی صاحب اسلام کھجوا وہاں لکھا کیا حسین کی سرس چاریس لوگ آئیتی صرف کور نہیں چاریس لوگ اور مختلف ہوئیتے حسین کی طرف یہی تو حسین کی صداقت ہے کہ ادھر سے چاریس آ رہے ادھر سے ایک بھی نہیں گیا اس سے بڑی صداقت کیا انہی آنے والوں میں ایک بھر شخص ہے جو کر خدیری نہیں تھا اس کا نام ہے سوہی بھرنے خائر یہ شخص خدیری نہیں تھا اور انکاریں لائے کرتا کسی اور کے نام سے پہچانا جاتا مکہ سے نکنے کے بعد صفح کا کچھ جو زیادہ پڑتا ہوں جانا پوچھ گی تاکہ بچوں کے ذکر میں پڑا پڑا ہے صفح امام حسین کے ساتھ ساتھ پڑا ہے ساتھ کا مطلب یہ کہ ایک منزل امام حسین چلتے تو ایک منزل وہ بھی چلتے تو ایک منزل امام حسین چلتے دوسری منزل وہ بھی چلتے مگر جوہر قیم اپنا خیمہ امام حسین کے خیمے سے دور لگا بہت کر رہاں بہت کر رہاں بہت کر رہاں سمجھے گا جہاں پہنچانا چاہتا ہوں امام حسین نے اسلام کو کھیل رہے آیا تھا مگر نماز امام حسین کے پیچھے پڑتا تھا اور جو ہے بتائیں امام حسین کے ساتھ بہت کر رہاں 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 اتنا خیر قدیری تھی ایک دن چناند عباس شرمہ کے بچائے نے کہا جاؤں بہت کر رہاں سندگے سندگے اے اما حسین کہ جو خاپ Kathчески سندگے وہ آیاں آئے ابن الی جائے یہ کہہ دیجئے ان کا مصحدِ صفحہ اور ہے میرا مصحدِ صفحہ اور ہے مصحدِ صفحہ امام حسین مکہ میں بتا چکے یہ تکی چوپی بات نہیں مدینے میں بتا چکے یہ بات تکی چوپی نہیں جائے پاس چلیں امام حسین سے کہیں مطلب تو ہے کہ چہرے پر پریشانی کے آثار کیوں بلائے نہیں کیا بات خیمے بھی نمدر دے تو زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے بہت پریشان چہرے سے معلوم ہو رہے ہیں کہا فرضمت رسول میں بتا کی کیوں آگے بلایا زوجہ نے اچھی بات گئی کہا اپنے مجھ سے فرضمت رسول بھی کہہ رہے ہو اور جانا بھی نہیں چاہتے اللہ بس زوجہ کی یہی بات اثر کرتے کہ ہاں فرضمت رسول میں حسین بلا رہے ہیں تو ملنے میں حرج کیا فورم امام حسین کے پاس آئے امام حسین زہر کو لے کے کچھ دور قریب میں ایک تینہ تھا اس پر جا کے پہلے گئے حسین نہیں چاہتے تھے کہ ہماری اور زہر کی بات کا کوئی دواہ بنے اور کوئی شیع ملدگی میں چاہتے والے کی تاریخ میں موجود ہو اب روایت نے نہیں بتایا کہ حسین نے زہر سے کیا باتیں کی مگر رانی میں یہ منظر دیکھا کہ جب زہر وہاں سے اٹھے ہے تو آنکھوں سے آسو اطلاع بہنا تھا کہ دانی سے چپک رہا تھا آئے زوجہ کے پاس زوجہ کے پاس آنے کے بعد کہاں ایل محریکہ ہے یہ بھی تمہارے ساتھ ہے میں طلاع دے رہا ہوں تاکہ تم جہاں رہو آزادی سے زندگی گزارو چاہتا عدی کر لو اس لیے میں طلاع دے رہا ہوں کہاں پھر آپ کہاں آئے کہاں میں اب حسین کے ساتھ جا رہا ہوں میرا سفر اب شہادت کی طرف جامزل ہے زوجہ نے ہاں جو ہے کہ مجھے طلاق نہ بیچے مجھے بیوئے جانے والے حسین کے نام سے یاد کیا جائے گا میں بیوئے شہید ہونا چاہتی ہوں مقر لکھا لیوں مجھے بیوئے شہید کا عذاب دے دیجئے کبھونے نہ بھنچہ لو خینے اکھڑو ملدل کے اینی آنی بھی بچے نے خینے اکھڑے اور امام حسین کے خینے کے ساتھ یہ سفر کربلا میں مرنے والا سوہیر اتنا پلند ہو گیا کہ امام حسین نے اپنے میسرہ کی سرداری سوہیر کہتے ہو گیا مرنے والا سوہیر اتنا پلند ہو گیا۔ کہ چند گھنٹوں کے اندر زہیر کو اتنا بلند کر دیا کہ حبیب کے برابر کا مرتبہ دے دیا زہیر اور خسائر کے ساتھ پہ بتا نہیں سکتا زہیر اتنے محادر کرنا نصف میں پڑھا جا کر زہیر نے پڑھا محادر کرنا زہیر کی موجود کی حسائر کے لئے بھئی طاقت کا سمبت حسیٰ تو جب چند شروع ہوئی چند مغروبہ ہو گئی انفرانی چند ہونے لگی سہر سے پہلے زہیر میدان چند میں جاتے ہیں دھڑ بھول لائیں نکتے ہیں یہاں تب کہ سہر کا بہت ہوتا ہے تو پلٹ کے آ جاتے ہیں مولا کے ساتھ آخری نماز پڑھے آئیتوں تھے نماز کے شوق میں مگر نماز پڑھی نہیں حسین تو نماز پڑھائی ہے ادھر کیسے ہی مسلح لگایا گیا تیرانے لگے حسین تمہیں نماز نہیں پڑھ میں دیں گے جوہر میاباند سہیر آگے پڑھو ادھر سہیر اور تو ہے کونوں آگے کھڑے ہوگے آباند مولا آپ نماز پڑھئے تیرانتے رہے یہ اپنے سینوں پر روکتے رہے یہاں تکے نماز حسین کی مکمل ہوئی جیسے ہی کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادھر سہیر کی رہے ادھر کو ہے آواتی اسلام علیکم یابات اللہ حسین میرا سلام خبول دیتی ہے حسین دعوے روایت پہتی ہے حضر صورت میدان جنگ میں کاش سے محسوس کر سکتا رونا پروک نہ ہوگے میدان جنگ میں لگتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے تلوار کھانے کے سخم کا اثر اور گلتا ہے مگر سینے کو پشانہ کر کے اے پہ تیر روکنا اور خشتوں پہ قتل ہونا یہ درد عجیب ہے ادھر جو ہے اردبین پر آئے حسین دوڑے اور آواتی میرے چاہنے والے تُو نے بڑا حق نہ کیا ادھر جیسے ہی زانوں پر سر رکھا ہاتھوں کو جھوڑ دے گا آقا خدمت میں کوئی قرمی تو نہیں رہ گئی اللہ حسین 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 موسیقی